موسیقی الحمدللہ الحمدللہ اللذی ہدانا لہذا وما کنا لنحتدی لولا انہا دانا اللہ یہ مسئلہ یہ ہے کہ بعض عورتیں جب تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے چالیس کے اوپر نیچے پڑتے رہتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے شادی کیا کرنی ہے تو ہماری ان بڑی عمر کے عورتوں کے لئے یہ نصیحت ہے یہ دیکھیں یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری عمر بڑی ہو گئی تو ہمارے نصیب میں شادی نہیں ہے دیکھیں ہماری ان بہنوں کو بیٹیوں کو یہ نصیحت ہے کہ اللہ رب العزت کی رحم سے نا امید نہیں ہونا میری بہنوں بیٹیوں شادی صرف شہوت کا نام نہیں ہے شادی کرنے سے عورت کی عزت عفت اسمت محفوظ رہتی ہے شادی نہ ہو خامد نہ ہو خامد پڑا ہو گھر میں بیمار اور جہاں سے بھی گھوم کر آئے کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا تھا کوئی اس کو مزاق نہیں کرتا کوئی اس پر بہتان نہیں لگاتا توہمت نہیں لگاتا لیکن سر سے سایہ اٹھ جائے خامد کا تو ہر فاسق فاجر بھی اس کو بات کر رہا ہے فر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں عورت کے اوپر مرد کا سایہ ہو بے شمار عیب ان کی پردہ پوشی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ نسل کو آگے بڑھانا یہ بھی ثواب ہے اولاد پیدا کرنا بھی ثواب حمل کے دنوں میں رہنا بھی ثواب پھر اولاد پر صبر کرنا یہ بھی ثواب خامد کے خدمت کرنا یہ بھی ثواب یہ حتیٰ کہ خامد کے ساتھ ہم بستی کرنا بھی عجر و ثواب ہے صحابہ نے ارض کیا یا رسول اللہ ہم اپنے اہل کے پاس بیویوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا اس میں بھی عجر ہے تو آپ نے فرمایا ہاں اگر یہ کام تم برا کرو زنا کرو تو گناہ ہے نا اگر تم یہ بیویوں سے کرو تو اس میں بھی عجر اور ثواب ہے شادیاں نہیں کراؤگی تو پھر بچے نہیں ہوں گی تو باز دفعہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں تو بچے اس کی مغفرت کا ثواب بن جاتے ہیں دیکھو اولاد ہو اس کے لئے دعائیں کرتی ہیں اس لئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا دعائیں کرنے کہ اللہ نے ایک مرد دے کئی لوگ عورتیں سنا کہتی ہیں کہ کیا کرنا ہے مرد ظالم ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مرد آپ کو نیک آدمی مل جائے ظالم نہ ہو تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں میرے محبوب جب یہ لوگ آپ سے سوال کریں وَإِذَا سَعْلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ دَا وَتَدَّائِزَدَان اور جب میرے بندے میرے بارے میں میرے محبوب پوچھیں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کو جب وہ پکارے پکار کو سنتا ہوں اور شرف قبولیت بخشتا ہوں وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور پس اس کو شرف قبولیت بخشتا ہوں دنیا میں ہر رشتہ باپ ہو ماں ہو بہن بھائی ہوں جب ان سے مانگا جائے تو نراض ہو جاتے ہیں لیکن میرا رب ایسا ہے کہ جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ نراض ہو جاتا ہے اس کے ساتھ تعلق قیم رکھنا ہے اور اس کو ڈرٹ پکارنا ہے وہ پکاروں کو سنتا اور شرف قبولیت بخشتا ہے اس نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ایسا رب ہوں کہ فَإِنِّ قَرِبْ اُجِيبُ الدَّاوَتَ دَائِزَادَانَ فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُ بِي مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو سنو گا لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اس کو پکارتے وقت چکر ستر چلا دیتے ہیں درمیان میں یا اللہ میری دعا کو اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیر کے صدقے اپنے مرشد کے صدقے قبول کیسے ہوگی فرما رہا ہے میرا رب وَقَالَ رَبُكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب فرماتا ہے مجھے پکاروں میں تمہاری پکار کو سنوں گا نہیں صرف سنوں گا شرف قبولیت بخشوں گا اس لئے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جان لو یقیناً مدد صبر کے ساتھ ہے فراغی پریشانی کے ساتھ اور آسانی سختی کے ساتھ وہ بستا ہے جب صبر کروگے تو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دے گا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا جس نے میرے سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں حد تل امکان کوشش کرو اپنے رب سے دعائیں کرو التجائیں کرو رات کی تاریخیوں میں اٹھ کر رات کے سلسل آخیر میں جمعہ کے آخر ساہ میں اپنے رب سے گزارشیں کرو کہ یا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما اور نیک سال خامد اتا کر نیک سال خامد کا امیر نہیں کروڑ پتی نہیں تو اس لئے اللہ کی رحمت سے کسی وقت بھی نا امید نہیں ہونا اور اپنا تعلق اپنے مالک کے ساتھ رکھنا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وسلم اللہ محمد و علیہ وسلم